موسیقی الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلا آلہ وآصحابہ اجمعین اما بعد معزز ناظرین آج کی اس نشست میں ہم بات کریں گے ارکان ایمان کے بارے میں یعنی وہ باتیں جن پر ایمان لانا ضروری ہے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا أُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ نیکی یہی نہیں ہے کہ عبادت کے دوران اپنے چہرے کو مشرق یا مغرب کی طرف کر لو وَلَاكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ لیکن حقیقی نیکی تو یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لائے جائے آخرت پر ایمان لائے جائے وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ اللہ کے فرشتوں پر ایمان لائے جائے اللہ کے کتابوں پر ایمان لائے جائے اللہ کے نبیوں پر ایمان لائے جائے تو اس آیتِ کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ایمان کے پانچ ارکان کا تذکرہ فرمایا ہے اللہ پر ایمان لانا آخرت کے دن پر ایمان لانا اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا اللہ کے نبیوں پر ایمان لانا اور اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا ایمان کا چھٹا رکن ہے تقدیر پر ایمان لانا اس کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے فرمایا اِنَّا كُلَّ شَيِّن خَلَقْنَاهُ بِقَدْرِ کہ ہم نے ہر چیز کو تقدیر کے ساتھ پیدا کیا ہے تو یہ چھے ارکان ہیں جن پر ایمان ضروری ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اپنے باپ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے اِطَّلَعَ عَلَيْنَا رَجُلٌ شَدِيدُ بَيَاذِ السِّيَابِ اچانک ایک آدمی آیا جو انتہائی سفید کپڑے پہنا ہوا تھا شدید سواد الشعر اس کے بال انتہائی کالے تھے سیاہ تھے لا يُرَا عَلَيْهِ اَثَرُ السَّفَرِ شَكَلْ سے وہ مسافر نہیں لگتا تھا وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدْ اور ہم میں سے کوئی شخص اسے جانتا بھی نہیں تھا حتی جلس الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک کہ وہ آ کر سیدھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر بیٹھ گیا فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ اس نے اپنے دونوں زانوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زانوں سے لگا دئیے وَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى كَفَّيْهِ اور اپنے ہاتھوں کو اس نے اپنے رانوں پر رکھ لیا اور کہنے لگا اخبرنی ان الاسلام آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیے کہ اسلام کسے کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاسلام ان تشہد اللہ الہ الا اللہ اسلام کا مطلب یہ ہے کہ تم لا الہ الا اللہ کی گواہی دو یعنی اس بات کا اقرار کرو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں وَأَنَّ محمد الرسول اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں وَتُقِيمَ الصَّلَاةِ وَتُؤْتِيَ الزَّكَاعِ وَتَصُومَ رَمَضَانِ نماز قائم کرو زکاة ادا کرو رمضان المبارک کے روزے رکھو وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِذَيْهِ سَبِيلًا اگر اللہ نے تمہیں استطاعت اتا کی ہے آنائِ کعبہ کا حج کرو قَالَ صَدَقْتَ اس آدمی نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سچ کہتے ہیں صحابہ فرماتے ہیں فَعَجِبْنَا لَهُ يَسْأَلُهُ وَيُسَدِّقُهُ ہمیں تعجب ہو رہا تھا کہ یہ آدمی کون ہے جو مسافر بھی نہیں لگتا ہم میں سے کوئی اسے جانتا بھی نہیں ہے آ کر پوچھ رہا ہے پوچھنے کے بعد کہتا ہے کہ آپ سچ کہتے ہیں مطلب یہ ہے کہ اس آدمی کو کچھ نہ کچھ ضرور معلوم ہے پھر اس کے بعد اس نے کہا اَخْبِرْنِي أَنِ الْاِيمَانِ ایمان آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیے کہ ایمان کسے کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کا مطلب ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ اللہ کے فرشتوں پر ایمان لاؤ اللہ کے رسولوں پر ایمان لاؤ اللہ کی کتابوں پر ایمان لاؤ قیامت کے دن پر ایمان لاؤ اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لاؤ یعنی یہ چھے ارکان ہیں جن پر ایمان ضروری ہے اس آدمی نے کہا کہ آپ سچ کہتے ہیں پھر اس کے بعد اس نے پوچھا کہ مجھے بتائیے احسان کا مطلب کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَن تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاه احسان کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس انداز میں کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ اگر تم یہ احساس پیدا نہیں کر سکتے تو کم سے کم تمہیں اتنا تو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے پھر اس کے بعد اس آدمی نے کہا مجھے بتائیے قیامت کب آنے والی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَلْ مَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ پوچھنے والے کو جتنا معلوم ہے اتنا ہی مجھے بھی معلوم ہے یعنی قیامت کب آئے گی اس کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے تو اس شخص نے پھر کہا اخبرنی ان اماراتیہ کم سے کم قیامت کی کچھ نشانیاں ہی بتلا دیجئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَن تَلِدَ الْأَمَتُ رَبَّتَهَا ایک نشانی تو یہ ہے کہ مائیں اپنے حکمرانوں کو جنم دیں گی مطلب یہ ہے کہ اس وقت ماباپ کی نافرمانی کسرت سے ہوگی بچے ماباپ پر حکومت کرنے لگیں گے یہ ایک مطلب محدثین نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ اس وقت لونڈیوں کا زمانہ ہوگا لونڈیاں ایسی اولاد جنم دیں گی جو آگے چل کر بادشاہ اور حکمران بنیں گی پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَن تَرَ الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّائِيَةَ تَتَاوَلُونَ فِي الْبُنِيَانَ تم دیکھو گے کہ ایسے لوگ جن کے پاس پہننے کے لئے کپڑے نہیں ہیں جن کے پاس پہننے کے لئے چپل نہیں ہیں اونچی اونچی امارتوں میں جھانکتے ہوئے نظر آئیں گے جو کسی وقت میں بکریاں چرایا کرتے تھے پھر اس کے بعد وہ شخص وہاں سے اٹھ کر چلا گیا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں فَلَبِثْتُ مَلِيًّا میں تھوڑی دیر تک بیٹھا رہا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا اَتَدِرِي مَنِ السَّائِلِ عمر جانتے ہو یہ شخص جو پوچھنے والا تھا کون تھا میں نے کہا اللہ ورسولہ اعلم اللہ کو زیادہ معلوم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ معلوم ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهُ جِبْرِيلُ أَتَاكُمْ يُعَلِّمَكُمْ دِينَكُمْ یہ کوئی انسان نہیں بلکہ اللہ کے فرشتے جبریل علیہ السلام تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لئے آئے تھے تو اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے چھے ارکان بیان فرمائے ہیں کہ ایمان چھے باتوں پر لانا ضروری ہے اللہ پر ایمان لانا ضروری ہے اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا ضروری ہے اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا ضروری ہے اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا ضروری ہے قیامت کے دن پر ایمان لانا ضروری ہے اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا ضروری ہے انہیں چھے باتوں کو ارکان ایمان کہا جاتا ہے اور جو شخص ان ارکان میں سے کسی بھی رکن کا انکار کرتا ہے ایسا شخص بہت بڑے خطرے کا شکار ہوتا ہے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا جو شخص اللہ کا انکار کرے اللہ کے رسولوں کا انکار کرے اللہ کے کتابوں اور اللہ کے فرشتوں کا انکار کرے یقیناً وہ شخص کھلی گمراہی میں ہے ایمان کے ان ارکان میں سے کسی بھی رکن کا انکار آدمی کو اسلام کے دائرے سے خارج کر دیتا ہے اور اس کا کوئی عمل اللہ تبارک و تعالی کے دربار میں قابل قبول نہیں ہوتا جس کا اندازہ اس واقعے سے لگایا جا سکتا ہے جسے ایک مشہور تابعی یحییٰ بن یعمر بیان کرتے ہیں کہ میں اور میرا ایک ساتھی حمید بن عبد الرحمن الحمیری دونوں حج اور عمرے کے ارادے سے نکلے اور ہم بسرا سے نکلے اس وقت بسرا میں ایک فتنہ شروع ہو چکا تھا جو تقدیر کے انکار کا فتنہ تھا اور اس فتنے کا سرغنہ معبد الجہنی تھا ہم نے سفر کے دوران اس بات پر اتفاق کر لیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کسی صحابی سے مل کر اس فتنے کے بارے میں ضرور پوچھیں گے حسن اتفاق کہ ہمیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسجد حرام میں داخل ہوتے ہوئے مل گئے تو یحییٰ بن یعمر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں اور میرے ساتھی عبد الرحمن بن حمید الحمیری عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچے ہم میں سے ایک آپ کے دائیں اور ایک آپ کے بائیں جانب ہو گیا میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا کہا قد ظہر قبلنا اناس یقرؤون القرآن اے ابو عبد الرحمن یعنی اے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہماری طرف کچھ ایسے لوگ پیدا ہو چکے ہیں جو قرآن تو پڑھتے ہیں وَيَتَقَفَّرُونَ الْعِلْمِ اور بہت سارا علم بھی حاصل کیے ہوئے ہیں يَزْعُمُونَ أَلَّا قَدْرِ لیکن ان کا یہ ماننا ہے کہ تقدیر نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں وَأَنَّ الْأَمْرَ أَنفٌ اور جو بھی معاملہ ہوتا ہے پچھلی کسی تقدیر کے بجائے ایسے ہی ہوتا ہے تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے معاملے کی خطرناکی کو بیان کرتے ہوئے فرمایا اِذَا لَقِيْتَ أُولَائِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنِّي بَرِيْءٌ مِّنْهُمْ جب تم جا کر ان سے ملنا تو انہیں میرا یہ پیغام پہنچا دینا کہ ان لوگوں سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے وَهُمْ بُرَآءُ مِنِّي اور ان کا بھی مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے وَالَّذِي يَحْلِفُ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرِ میں اس ذات کی قسم کھا کر کہتا ہوں جس ذات کی قسم عمر کے بیٹے عبداللہ کو کھانا چاہیے لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ أَنفَقَ مِثْلَ اُحُدٍ ذَهَبَا اگر ان میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کرے مَا قَبِلَهُ اللَّهُ مِنْهُ حَتَّى يُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ تو اللہ تبارک و تعالی اس کے اس صدقے کو اس وقت تک قبول نہیں کرے گا جب تک کہ وہ تقدیر پر ایمان نہ لے آئے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ارکان ایمان میں سے کسی بھی رکن کا انکار آدمی کو دائرہ اسلام سے نکال دیتا ہے آدمی مومن باقی نہیں رہتا اس کی کوئی نیکی اللہ کے دربار میں قابل قبول نہیں ہوتی ناظرین اب وقت ہے ایک مختصر سے وقفے کا وقفے کے بعد ہم تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے ارکان ایمان کے بارے میں سب سے پہلا رکن اللہ تبارک و تعالی پر ایمان لانا اللہ تبارک و تعالی پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے علامہ ابن عثیمین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی پر ایمان چار باتوں کو ماننے سے مکمل ہوتا ہے پہلی بات ہے اللہ تبارک و تعالی کے وجود کو مانا جائے چونکہ یہ چیز اللہ تبارک و تعالی نے انسانی فطرت میں رکھی ہے کہ انسان فطری طور پر اللہ رب العالمین کے وجود کو تسلیم کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس چیز پر زیادہ زور نہیں دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی فطرت کی طرف کشارہ کرتے ہوئے فرمایا ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے لیکن قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا یہ لوگ کسی پیدا کرنے والے کے بغیر خود بخود پیدا ہو گئے ہیں یا انہوں نے خود ہی اپنے آپ کو پیدا کر لیا ہے یعنی مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کا پیدا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ یقینا انہیں کوئی پیدا کرنے والا ہوگا اور وہی اللہ تبارک و تعالی ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ہے وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُقِنِينَ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ زمین میں بہت ساری نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین کرنا چاہتے ہیں بلکہ بزاتے خود انسان کے نفس میں بہت ساری نشانیاں ہیں کیا وہ اس کی طرف دیکھتا نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے موجود ہونے کی عقلی دلیل دیتے ہوئے فرمایا اَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيِّنْ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ اَمْ خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بَلَّا يُقِنُونَ کیا یہ لوگ بغیر کسی پیدا کرنے والے کہ خود بخود پیدا ہو گئے ہیں یا انہوں نے خود ہی اپنے آپ کو پیدا کر لیا ہے کہ آسمان اور زمین کو انہوں نے پیدا کیا ہے بلکہ بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو ان تمام باتوں پر یقین نہیں ہے حضرت جبیر بن متعم رضی اللہ تعالی عنہ حالتِ کفر میں تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس آیتِ کریمہ کی تلاوت فرمائی تو فرماتے ہیں قَادَ قَلْبِ اَنْ يَطِيرُ جب یہ آیت میں نے سنی تو ایسے لگتا تھا جیسا میرا دل نکل جائے گا اور یہی پر ایمان میرے دل میں پیوست ہو گیا اور یہی میرے ایمان لانے کا سبب بنا تو معزز ناظرین کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی ہر چیز جو موجود ہے اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ اسے وجود میں لانے والا کوئی ہے اور وہی اللہ تبارک و تعالی ہے اسی لئے اسمعی کہتے ہیں کہ میں نے عرب کے ایک بدھو سے پوچھا کہ اللہ رب العالمین کے موجود ہونے کی دلیل کیا ہے تو اس نے کہا سبحان اللہ بڑے تعجب کی بات ہے البعرت تدلو علی البعیر اونٹ کی مینگنی اس بات کا پتا دیتی ہے کہ اونٹ یہاں سے ضرور گزرا ہوا ہوگا وآثار الاقدام علی المسیر اور پیروں کے نشان اس بات کا پتا دیتے ہیں کہ کسی کا گزر ہوا ہوگا فَسَمَاءٌ ذَاتُ أَمْرَاج یہ برجوں والا آسمان وَأَرْضٌ ذَاتُ فِجَاد اور یہ راستوں والی زمین اَلَا تَدُلُّ عَلَى اللَّطِیفِ الْخَبِيرُ کیا اس بات کا پتا نہیں دیتی کہ کسی نے ان تمام چیزوں کو پیدا کیا ہوگا جو یقیناً بہت ہی زیادہ خبر والا اور بہت ہی زیادہ باریک بین ہے اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جب نمرود نے اللہ رب العالمین کے بارے میں بحث مباحثہ کیا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے تو نمرود نے کہا کہ زندہ اور مردہ کرنا مجھے بھی آتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے اس بےوقوف کی عقل کا اندازہ لگاتے ہوئے اس کے سامنے ایک ایسی بات پیش کی جو اس کے بس میں نہیں تھی کہا میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج کو نکال کر مغرب میں غروب کرتا ہے اگر تیرے اندر طاقت ہے تو تو اسے مغرب سے نکال کر مشرق میں غروب کر دے اللہ فرماتا ہے فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرْ فَاللَّهُ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ کافر لا جواب ہو گیا اور اللہ تبارک و تعالی ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا امام ابن کثیر رحمت اللہ علی نے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علی کا ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ کچھ ایسے لوگ جو اللہ رب العالمین کے موجود ہونے کے منکر تھے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علی کے پاس مناظرے کے دیے پہنچے اور انہوں نے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علی سے اللہ رب العالمین کے وجود کی دلیلیں مانگیں تو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علی نے فرمایا اس سے پہلے مجھے آپ لوگوں سے ایک ضروری بات کرنی ہے ہوا کچھ اس طریقے سے کہ دریائے دجلہ میں ایک ایسی کشتی ہے جو سامان کو خود بخود اپنے اندر اٹھا لیتی ہے اور بغیر کسی ملاح کے خود بخود چلتی ہے راستے کو طے کر کے سمندر کے دوسرے کنارے پر پہنچتی ہے اور سامان کو خود بخود اتارتی بھی ہے اس کے بارے میں آپ لوگ کیا کہتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ یہ بات کوئی اقل مند کہہ نہیں سکتا تو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علی نے فرمایا ایک معمولی سی کشتی اگر خود بخود نہیں چل سکتی اس کا نظم و نسق بغیر کسی چلانے والے کہ خود بخود ہو نہیں سکتا تو اتنی بڑی کائنات بہت ہی زیادہ نظم و ضبط کے ساتھ بھلا کس طریقے سے چل سکتی ہے تو وہ لوگ لا جواب ہو گئے امام ابن کثیر رحمت اللہ علی فرماتے ہیں کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا امام شافعی رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کے وجود کی کیا دلیل ہو سکتی ہے تو امام شافعی رحمت اللہ علی نے فرمایا شہتوت کا پتہ اللہ رب العالمین کے وجود کی ایک بڑی دلیل ہے لوگوں نے پوچھا کہ وہ کس طریقے سے تو امام شافعی رحمت اللہ علی نے فرمایا یہی پتہ گائے بکری اگر کھاتی ہے تو اس وقت وہ میگلی اور گوبر بن جاتا ہے اسی پتے کو اگر ہرن کھاتا ہے تو مشک بن جاتا ہے یہی پتہ اگر شہد کی مکھی استعمال کرتی ہے تو شہد بن جاتا ہے ایک ہی چیز سے مختلف چیزوں کا وجود میں آنا اللہ تبارک و تعالی کے وجود کی سب سے عظیم دلیل ہے جس طریقے سے فطرت اور عقل اللہ رب العالمین کے وجود کو مانتے ہیں اسی طریقے سے احساس بھی یہی کہتا ہے کہ اللہ رب العالمین موجود ہے وہ اس طریقے سے کہ ایک آدمی محسوس کر سکتا ہے کہ جب پریشانی اور مصیبتوں میں گھرنے کے بعد اللہ رب العالمین کو پکارتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا کو قبول کر کے اس کی پریشانی کو دور کر دیتا ہے یہ پریشانی کس طریقے سے دور ہوئی یقینا نوح علیہ السلام نے جب اللہ تبارک و تعالی کو پکارا تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی دعا کو قبول کر لیا اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ وَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ نوح نے ہم کو پکارا ہم کتنا بہترین جواب دینے والے تھے بدر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی دعا قبول کر لیا تین سو تیرہ کی مختصر تھی جماعت کو ہزار کے بڑے لشکر پر اللہ نے فتح اور کامیابی عطا فرمایا بلکہ عام انسانوں کے بارے میں اللہ فرماتا ہے جب سمندری سفر کر کے پریشانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور اللہ کو پکارتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ان کی دعاوں کو قبول کر لیتا ہے دعاوں کا قبول ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی دعاوں کو سننے والا ہے اور وہی اللہ تبارک و تعالی ہے اسی طریقے سے انبیاء علیہ السلام والتسلیم کے معجزات اس بات کا پتا دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی موجود ہے وہ کون تھا جس نے صالح علیہ السلام کے لیے پتھر سے اونٹنی نکالا وہ کون تھا جس نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر میں سے راستہ بنایا یہ ساری چیزیں اس بات کا احساس دلاتی ہیں کہ یقینا کوئی ان تمام چیزوں کا کرنے والا ہے اور وہی اللہ تبارک و تعالی ہے اسی طریقے سے آسمانی کتابوں کے اندر اللہ رب العالمین کے وجود کے بارے میں کسرت سے بتایا گیا ہے تمام انبیاء علیہ السلام والتسلیم نے اللہ رب العالمین کی طرف دعوت دی قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی اپنے وجود کے بارے میں بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے کیا اللہ کے بارے میں شک کرتے ہو جو آسمانوں اور زمینوں کا پیدا کرنے والا ہے اللہ رب العالمین قرآن کریم کی حقانیت کو بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے کیا یہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے اترا ہوتا تو اس میں بڑا اختلاف پاتے یعنی اختلاف کا نہ پایا جانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے اتارا گیا ہے تو یہ مختلف دلائل ہیں جو اللہ رب العالمین کے موجود ہونے کا پتا دیتے ہیں فطرت بھی مانتی ہے کہ اللہ موجود ہے عقل بھی تسلیم کرتی ہے کہ اللہ موجود ہے احساس بھی یہی کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی موجود ہے پچھلی آسمانی کتابیں بھی یہی بتلاتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی موجود ہے لیکن اللہ رب العالمین کے وجود کو ماننا اللہ رب العالمین پر ایمان کے لئے کافی نہیں ہے بلکہ یہ ماننا ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالی رب ہے اور ربوبیت میں اس کا کوئی شریک نہیں اسی طریقے سے وہ تنہا عبادت کے لائق ہے اس کے ناموں اور اس کی صفتوں میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ان تمام باتوں کی تفصیل انشاءاللہ اگلی نشست میں ہوگی تب تک کے لئے ہم اجازت چاہتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم وبرکاتہ